یوکرین پر حملہ کرنے والے روسی فوجی گھروں کو لوٹ نہیں پائیں گے ایسا کہنا ہے برطانوی وزیراعظم کا اسلام علیکم ویلکم تو سپائیڈر نیوز برطانوی وزیراعظم بوریس چونسن نے روسی صدر ملادی میر پوٹین کو دھمکی دی ہے کہ اگر یوکرین پر حملہ کیا گیا تو روسی فوجی اپنے گھروں کو واپس نہیں جا سکیں گے برطانیہ روس پر اپنی پابندیوں کو مزید سخت کرنے میں ذرا بھی نہیں اچھکچائے گا برطانوی وزیراعظم کا کہنا تھا کہ روس یوکرین تنازہ اگر فترناک روح افتیار کر لیتا ہے تو اس کے نتائج بھیانک ثابت ہوں گے یوکرین پر اگر حملہ ہوا تو روس کے کتنا ہی بیٹے اپنی ماؤں کے پاس واپس نہیں لوٹ سکیں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے امید کی تھی کہ روس اپنی فوجی طاقت کو بڑھانے میں کمی لائے گا روس نے ایک لاکھ سپاہیوں کی سفپندی کی ہے جو یوکرین کے خلاف روس کی اب تک ہی سب سے بڑی تعداد ہے اگر روسی طاقت یوکرین کی شہروں اور قسموں کو مٹاتی ہے تو اس کے بعد کی تباہی کا سوچ کر دل کاب جاتا ہے ناظرین آپ کو بتاتے چلے کہ نیٹو اتحاد روس کی سرحت کے قریب فوجی تنصیبات میں مصروف ہے اور روس متعدد بار مغرب سے اس کاروائی کو بند کرنے کا مطالبہ کر چکا ہے روس نے یوکرین پر حملے کی تردیب کی ہے اور فورت تارینات کرنے کے حوالے سے اس کا کہنا ہے کہ روس اپنی سالمیت کے لیے ہر ممکن اقتامات کرے گا آج برطانیز اسی راسم کی جانب سے روس کو دی گئی دھمکی کے بعد آرمی سطح پر یوکرین اور روس کا تنازہ ایک بار پھر شدت اختیار کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس آگ میں دیگر ممالک بھی کوند رہے ہیں جس سے بڑے پیمانے پر جنگ کا خطرہ بھی سامنے آ رہا ہے اس سے پہلے امریکہ بھی موسکو کو بار بار وارننگ دے چکا ہے روس نے سانس پاس کے الزام میں امریکہ کی جانب سے موجودہ اور چار سابق یوکرینی اہلکاروں پر فابندی بھی آئیت کی گئی ہے ان اہلکاروں پر روس کی ہدایت پر یوکرین کو غیر مستحقم کرنے میں مولامس ہونے کا الزام لگایا گیا ادھر وائٹ ہاؤس نے خبردار کیا تھا کہ اگر روس یوکرین پر حملہ کرتا ہے تو امریکہ مشتق یورپ میں اپنی فوج کی موجودتی بڑھا دے گا اور روس کو اس کی جانب سے شدید اقتصادی نقصان کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہاں تک کہ امریکی مہنگ میں خارجہ کے ترجمان نے بھی اپنے بیان میں کہا کہ اگر روس یوکرین سے پیچھے نہیں ہٹتا اس کی خودمختاری اور آزادی کے لیے خطرہ بنتا ہے تو ہم اور ہمارے اتحادی کاروائی کے لیے تیار ہوں گے وائٹ ہاؤس کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا تھا جب امریکی صدر جبائیدر اور روسی صدر ولادی میر پیوٹن کے درمیان ویڈیو کال متوقع تھی امریکہ کی جانب سے یہ بھی دھمکی دی گئی کہ امریکہ اور یورپی اتحادی سخت جوابی معاشی اقتماد کر سکتے ہیں جو روسی معیشت کو اہم اور شدید اقتصادی نقصان پہنچا سکتے ہیں امریکہ کی بار بار اقتصادی اقتماد یا اقتصادی بندشہ سے روس کو آخر کیا خطرہ ہوگا اس بارے میں بہت سے لوگ سوچ رہے ہوں گے تو آپ کو بتاتے چلے کہ جہاں تک اقتصادی اقتماد کا تعلق ہے سب سے بڑا سریعہ روس کے بیکنگ نظام کو انٹرناشنالی سویفٹ ادائیگی کے نظام سے منقطع کرنے کا خطرہ ہو سکتا ہے اسے ہمیشہ آخری حربے کے طور پر دیکھا جاتا رہا ہے لیکن لیٹریا نے کہا ہے اس سے موسکو کو ایک مضبوط پیغام جائے گا ایک اور اہم خطرہ جرمنی میں روس کی نارڈ سرنڈ دو گیس پائپ لائنز کے اقتداء کو روپنا ہے اس گیس پائپ لائنز کی منظوری فیلحال جرمنی کے انرجی ریگولیٹر کے ذریعے تیکی جا رہی ہے جرمنی کی وزیرا خارجہ اینالیون نے واضح کیا کہ اگر روس کی طرح سے کوئی مزید کشید کی پیدا ہوتی ہے تو یہ گیس پائپ لائنز سرویس میں نہیں آ سکتی روس کے خود مختار مالیاتی فائنڈ آر ڈی آئی ایف کو بھی نشانہ بنانے والے اقتماد یا پھر روسی کرنسی کو غرمول کی کرنسی میں تبدیل کرنے والے بینکس پر بھی پابندیا آئیٹ ہو سکتی ہیں امیر جمہوری ممالک جی سیون گروپ نے روس کو یوکرین کی خلاق مزید کاروائی کے جواب میں بڑے پیمانے پر ایسے نتائج اور ان کی قیمت سے خبردار کر دیا ہے ادھر یوکرین کے مطابق روس کی سرحت کے قریب ایک لاکھ کے قریب فوجی موجود ہے روسی جانک روس کسی بھی جنگی ارادے کی تردید کرتا ہے اور مغرب پر اشتیال انگیزی کا الزام لگاتا ہے خاص طور پر بہی رائے اسورت میں فوجی مشکوں کے ساتھ جسے وہ اپنے اسرل رسول کے ایک حصے کے طور پر دیکھتا ہے روسی صدر ویلادی میر پیوٹن مغرب سے یہ وعدہ چاہتے ہیں یوکرین نیٹو کا حصہ نہیں بنے گا لیکن پینٹاگون نے واضح کر دیا ہے کہ وہ روسی فوجیوں کی تعداد میں اضافے کو ایک سنکین خطرے کے طور پر لے رہا ہے امریکی مہت میں خاجہ کی ترجمات کے مطابق امریکہ ابھی سمجھتا ہے کہ روس اور مغرب کے درمیان یوکرین کی روس نواز الہت کی پسندوں کے ساتھ جنگ بندی پر عمل درامت سے متعلق مرسلک معاہدے ممکن تھے امریکہ کی جانب سے یہ بھی دھمکی دی گئی کہ امریکہ بھاری اسرات والے اقتصادی اقتماد کو لاغو کرنے کیلئے تیار ہے ایسے اقتماد جو ماسی میں نہیں کھی گئے ناظرین میں سارا سلسلہ شروع ہوا تھا امریکی انٹیلیجنس حکام کی ریپورٹ سے جس میں کہا گیا کہ روس ممکنہ طور پر یوکرین میں فوجی کارروائی کی منصوبہ بندی کر رہا ہے جو کہ جنوری دو ہزار بائیس سے فردری کے درمیان ہو سکتی ہے امریکی خفیہ دارے کی ریپورٹ کے بعد صدر جو بائیڈن نے اہد کیا کہ وہ روسی صدر ولادی میر پیوٹن کے لیے یوکرین میں فوجی کارروائی کو بہت مشکل بنا دیں گے روسی وزاعتہ خاجہ نے یوکرین پر ممکنہ حملے کے بارے میں امریکی میڈیا کی نئی ریپورٹس کو مسترد کیا تھا روسی وزاعتہ خاجہ کی ترجمان نے تو یہ بھی کہا تھا کہ امریکہ یوکرین کی صورتحال کو مزید خراب کرنے کے لیے ایک خصوصی آپریشن کر رہا ہے اور اس کی ذمہ داری روس پر ڈال رہا ہے یہ آپریشن روس کی سرحدوں کے قریب اشتیال انگیز کارروائیوں پر ممکنی ہے جس میں الزام تراشی پر ممکنی بیانوازی بھی شامل ہے امریکی صدر جو بائٹن نے روسی اشتیال انگیزیوں کے بارے میں اپنے خودشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا ہم ایک طویل عرصے سے روس کے اقتامات سے واقع تھے اور ہم جو امید ہے کہ ہم صدر پیوٹن کے ساتھ اس معاملے پر طویل بات چیت کرنے والے ہیں ماہرین اب یہ کہتے ہیں کہ اگر ولادی میں پیوٹن حملے کے منصوبوں کو آگے بڑھاتے ہیں تو ان کے لیے اس طرح کی چال کے نتائج فتحناک بھی ہو سکتے ہیں امریکی حکام اور ثابت امریکی صفانتکاروں کا کہنا ہے کہ جب پیوٹن واضح طور پر ممکنہ حملے کی جانب بڑھ رہی ہیں تو دوسری جانب یوکرین کی فوج گزشتہ برسوں کے مقابلے میں آج بہتر طور پر اس کے لیے مسلح اور تیار ہے اس کے علاوہ مقرب کی طرف سے اس حملے کی خلاف پابدیوں کی دھمکی سے روس کے معیشت کو شدید نقصان پہنچے گا جمعے کو جو بائیڈن نے اہد کیا کہ روسی صدر کے لیے یوکرین میں فوجی کاروائی کرنا بہت ہی مشکل بنا دیا جائے گا امریکی صدر نے مزید کہا کہ اپنی تظامیہ کی جانب سے نئے اقتعامات کا مقصد روسی جانب کو روپنا ہے صدر جو بائیڈن نے اعلان کیا کہ میں کسی کی بھی جانب سے کسی بھی سرک لکیر کو قبول نہیں کرتا یہاں تک کہ امریکی صدر نے کھولے آم یہ دھمکی بیتی کہ اگر روس نے یوکرین پر حملہ کیا تو وہ روسی صدر ولادی میر پیوچن کے خلاف ساتھ ہی پابندیاں لگانے پر اپور کریں گے انہوں نے کہا کہ اگر روس نے یوکرین پر چڑھائی کی تو اس کی اس حرکت کے دنیا پر انتہائی سنگیت نتائج مرتب ہوں گے ادھر مختلف مغربی رہنماں بھی بار بار وارننگ جاری کر رہے ہیں کہ یوکرین پر حملے کی صورت میں روس کو بھاری قیمت چکانی پڑے گی جبکہ روس کے الزام ہے کہ امریکہ اور دیگر مغربی ممارک کشیگی میں اضافہ کر رہی ہیں امریکہ روس اور کربلن کے مطالبے کہ وہ نیٹو کو سیکیورٹی کے لیے ایک خطرہ تصور کرتے ہیں اس لئے نیٹو اتحاد مشرقی طرف مزید نہ بڑھے اسے امریکہ نے مکمل طور پر اگنور کیا ہے امریکہ کا کہنا ہے اس وقت مسئلہ روسی جاریت کا ہے نہ کہ نیٹو کے پھیلاؤ کا اس پرائی آنکھ میں کودنے کے لیے سرزرچو بائیڈن نے تقریباً ساڑھے آٹھ ہزار امریکی فوجیوں پر مشتمل گستے کو ہائی الیٹ پر رکھا ہے تاکہ ہنگامی بنیادوں پر ان کی تائیناتی عمل ملائی جا سکے امریکی سرزرچو بائیڈن نے ایلورپی اتحادیوں کے ساتھ ویڈیو کال پر رابطہ قائم کر کے ممکنہ روسی جاریت کے پیش نظر ایک متفقہ حکمت عملی بنانے کے حوالے سے بھی بات چیتی ہے پنٹاگون کہہ چکی ہے کہ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا 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 یا امریکی فوجیوں کو تائینات کیا جائے گا یا نہیں امریکی فوجیوں کی تائیناتی صرف اس صورت میں ہوں گی اگر نیٹو دوسری فوجیوں کی موجودتی کے خلاف فوری ردیہ مل دینے والی ایکشن فورس فائل کرنے کا فیصلہ کرے یا اگر کوئی دوسری ہنگامی صورتحال سامنے آتی ہے تو امریکی فوجی تائینات کر دی جائیں گے کچھ نیٹو ممالک جیسے کہ دنماک، سپین، فرانس اور نیدرلینڈ مشرق یورپ میں دفاعی اقتماد کی سرسلے میں جنگی تیارے اور وارشپس بھیجنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں اس حوالے سے بھی تیاریاں زیرے غور ہیں ہفتے کو امریکہ کی طرف سے بھیجی گئی تقریبا نوے ٹن فوجی امداز یوکرین پہنچائی گئی جس میں اکلے محاصل پر لڑنے والے فوجیوں کے لیے ہتھیار بھی شامل ہیں امریکہ تو جی چان سے یوکرین کی مدد کرنا چاہتا ہے اب مغربی ممالک کی اگر ہم بات کریں تو وہ یوکرین کے خاطر کہاں تک جا سکتے ہیں تو اس میں پہلی بات تو یہ کہ یوکرین کا تو یہ کہنا ہے کہ وہ تنہا اپنے دفاع کے لیے تیار ہے یوکرینی وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم یہ جنگ خود لڑیں گے مغرب کے پاس جو آپشنز ہیں اگر میں سب سے بڑا آپشن یوکرین کی فوج کی حمایت کرنا اور اس پر فابندیاں لگانا ہے برطانیہ کی دفتر خارجہ کے وزیر ویکی فورڈ نے کہا ہے کہ برطانوی حکام دفاعی تعاون میں توسیر پر غور کر رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکی انٹالیجس کے داغوں کے مطابق اسے ایک مہینے کے ادھر ادھر یوکرین اور اس کے دنمیان حالات کیا رکھ اختیار کرتے ہیں اور کیا امریکہ کی روس پر فابندیاں لگانے کی خواہش پوری ہوگی